بِاللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِلِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور اشتہداروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور جب اللہ سے اہدِ واسق کرو تو اس کو پورا کرو اور جب پکی خسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا زامن مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَرَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَا تَتَّقِرُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْتَقُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ اِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَ إِنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَرِفُونَ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء تَتَّقِرُونَ 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 تَتَّقِرُونَ